ستر سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے اور وہ یاد رکھیں پرائیم منسٹر کو نہیں ملتی پریزیڈنٹ کو ملتی ہے آرمی چیف کو ملتی ہے وزیروں کو ملتی ہے پرائیم منسٹر کا جو ملٹری سیکٹری ہے اس کو ملتی ہے یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹ ملتی ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے جب سے ستر سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فوران آفس میں آتی ہے وہ جا کے دیتے ہیں کیابنٹ سیکٹری کو کیابنٹ سیکٹری آگے ایویویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے ایک انڈپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے وہ نون لیگ کا پوائنٹ کیا ہوا ہے یہ ایس ایس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے پھر وہ سب کے پاس پرائیم منسٹر وزیروں جن کے جن کو بھی تفہم ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت قیمت اسیس اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ آئے وہ پھر آکشن ہوتی ہے وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے یہ ہے قانون اب عمران خان کے پر کیا الزام ہے میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا وہ جو آپ نے جو جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی وہ انہوں نے کم دکھائی ہے اگر انہوں نے کم دکھائی ہے وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آکے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے یہ آپ نے دیں میں اسی کے مطابق چلا جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈیکلیئرڈ ہے سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے سب کچھ ان کے پاس پڑھا ہے کیس ہے کیا وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے جد سب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں سب جو ڈس ہے میں اس کے پر بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیر ٹرائل میں رہے موقع ملے موقع رکھنے کا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اچھا تین توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس ایک ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے ایک نیپ کیس کر رہی ہے ایک ایشو کے اوپر تین کیسز جال رہے ہیں یہ بھی کوئی ورڈ ریکارڈ ہے کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن اتی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے اٹھاؤ ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں